بھائی علی کوئی کبوتر نظر آ رہے اوپر مجھے بتا کوئی کبوتر نظر آ رہے دوستو بلیف کریں ازانوں کی آپ کے وعد آ رہی ہوگی کوئی کبوتر ہی نہیں ہے اوپر سورے کبوتر غیب علی بھائی نکالو کبوتر اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کا بلوگ سچارٹ کرتے ہیں یہ دوستو میں نے نہ کچھ کبوتر نکالے ہیں بھی انہیں نہ اڑا لیتے ہیں اس کے علاوہ نا دوستو آج کی ویڈیو میں کچھ نیک کبوتر سار ہوئے ہیں ان کا بھی میں آپ کو شکر وہنگا پہلے سب سے پہلے انہیں کبوتروں کو اڑا لیتے ہیں چلے نکلو بھائی میں اس کو تیمیر guer看看 چلے نکلو بھائی میں اس کے علاوہ نبیٹ رہرا جنز کی است Parliament zek چلے نکلو بھائی ادھر ادھر کلنا یہ دوستو ماشاءاللہ گبھتر اڑا دیئے بیچ میں ایک پتھا اڑایا اور دو تین کبھوتر بھی دوستو روکیں ابھی نہیں اڑایا یہ ماشاءاللہ دوستو کبھوتر اوپر کی طرف مو نہیں کر رہے ابھی دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں نہیں مو کر رہے دوستو یہ آج دوسرا دن میں کبھوتر اڑا رہے ہیں اور دوسرے دن بھی دوستو میں ساڑھے یارہ بلکہ بارہ بجے میں تپتی دوپ کے اندر اڑا رہے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پندرہ سے بیس منٹوڑیں اور واپس آجیں زیادہ ان سے نہ بھی زور لگوانا نہیں ہے باقی کبھوتر آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ ماشاءاللہ لیں دوستو کبھوتروں کا شوق کریں ماشاءاللہ کافی اوپر نکل گئے ہیں جس نے کبھوتر اڑایا تو سارے ہی نکل گئے ہیں ماشاءاللہ اور زبردستی دوستو اڑھائے ہیں پہلے نیچے نیچے گھوم رہے تھے اس کے بعد دوستو ان کو ڈرہا تھوڑا تب جا کے اٹھیں تو تپیش بہت زیادہ دوپ میں بہت مشکل ہے دوستو یہ باندوں تو باندوں نے بھی نہیں دینا دوستو اسی وجہ سے تو بارہ بجے اٹھائیں تاکہ جلدی جلدی آکے بیٹھیں بارہ دوستو کبھوتر بوت اٹھتے ہیں یہ گئے ہیں اب آسمان یہ نہیں رکھتے یہ کنفرم بات آسمان ہے یہ آئی تقریباً چار بہے تک ممباؤنڈ ہے کنفرم بات ہے بھائی اٹھ گئے ہیں کوئی کبھوتر نہیں نیچے کوئی کبھوتر نظر آ رہا ہے نیچے دوستو بھی تو ہمیں ٹنشن ہونے لگی ہے کبھوتر جو ہیں بوت ایڈ پر نکل گئے ہیں اب چھات کھول ہی دیتی ہیں دوستو ہم آرام سکون سے نا سیڈ پر دیکھیں ہم دونوں بیٹھ کے نا دوستو کبھوتر اوپر نکال رہے تھے انجوائیمنٹ کر رہے تھے کافی ٹائم کے بعد دوستوں اب یہ کبھوتروں ماشاءاللہ سے نا انہیں کھول دیتے ہیں یار یہ دروازے نے بڑا تنگ کیا چھات کھولنا بھی دوستو بہت ضروری ہے ورنہ کبھوتر جو ہے نا انہوں نے زور لگاتی ہی رہنا ہے ابھی میں آپ کو ویڈیو میں دوستو کچھ بھی نہیں دکھا سکتا بہت ایڈ پہ ہیں یہ دوستو آمی در بیٹھ کے کبھوتر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دانا کھانا شروع کر دی آڈیو کوئی بلا والے اڑے کے دکھانا تھوڑا سا اس کو میں نے ٹھاپو کے لیے رہا یہ اڑا ہے یہ والا اور ایک یہ اس کی وجہ سے بھی نہ کبھوتر اوک جاتے ہیں ایک یہ پٹھا اڑانے والا کبھوتر ابھی بہت اوپر ہے دوستو بہت اوپر ہے ماشاءاللہ نا نظروں کے اندر ہی جوڑا نیا اڑ گیا یہ ایک مادی اور یہ رنگوں والا نار یہ پورا جوڑا لگاو ہے اور دونوں ہی نئے ہیں ان دونوں کبھوتروں کے آج کے بلاگ میں میں نے آپ کو شوق بھی کروانا ہے یہ دیکھ لیں یہ نار مادی کا نا یہ نئے سار ہوئے ہیں ان کا شوق رہیں گے ایک کبھوتر آگیا دوستو دوستو آپ اس کی آنی چیک کرتے ہیں کیسے آئیے یہ ماشاءاللہ چیک کریں دوستو آج نے پڑھا ہے سکا جنسری آگی شہزادی یہ بھی آئیے پہلی دفعی نہ کھل کے اڑی ہے سہی کر کے یار یہ ویڈیو کیا ہو رہی ہے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا لی کیمرے میں فل کیوئی ہے دوستو یہ آگی ماشاءاللہ جنسری کیا بات ہے دوستو دوستو دوب بہت تیز ہے یقین کریں نہیں ویڈیو بنانے ہو رہی تھی آگے اتحاد کروں گا باقی کبھوتروں کی پہلی کی جیسی بھی بنی ہے نا دوستو یہ بس گزارا کرتے ہیں پہلے کبھوتر کی آج ہو نا جنسری آج ہو نا جی کدھر ہاں وہ پٹھا ایک پٹھا دوستو مر آگے پیچھے ہو گیا پھڑا کوئی بھی ہے نا جنسری بیٹھ نہیں دی یہ آگی شہزادی آگے 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 یہ آگے آگے ایک شہزاد دی تیری لہ رہے ہیں علی موہ نہیں کھولا علی کوئی کبوتر نظر آ رہے اوپر مجھے بتا کوئی کبوتر نظر آ رہے دوستو بلیف کریں ادانوں کی آپ کے وعد آ رہی ہوگی کوئی کبوتر ہی نہیں ہے اوپر سورے کبوتر غیل علی بھائی نکالو کبوتر باوے ایسے کیسے دوستو بلیف کریں کوئی کبوتر نہیں صرف ایک پتھا جو مارا نا لمبا لمبا نکل گیا تھا نا وہ صرف ایک پتھا ہے اس سائیڈ پہ گوم رہا اور باقی یارہ کبوتر دوستو جو ہے نا وہ بھی آسمان ہی ہیں اللہ خیر کرے ایک اور کونس ہے مجھے لگتا ہے گجرات والی دو گجرات والی کھپے ڈلی ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ بلیک وین آ رہی ہے آئے ہائے ہائے شہزادی اس نے ڈنگی کے پر بیٹھنا ہے اسٹک کے پر بھی دوستو بیٹھتی ہے نیچے آج تک نہیں بیٹھیں ماشاءاللہ شوق کریں دوستو آئے ہائے ہائے کیا بات ہے شہزادی دیری یہ چیک کریں یہ آگی بلیک وین لیں دوستو یہ آگی لیکی فیمیل ماشاءاللہ آئے ہائے ہائے علی چیک کر لاکھی چیک کر یہ آیا ہے آئی گیا آئی ہے وہ یہ تو دو ہیں اچھے یہ کبوتر پکڑ لی یہ کبوتر پکڑ لی کس نے وہ دیکھے وہ دیکھے بعض کبوتر اپنا تو نہیں ہے یار علی اوپر تھا تو نہیں لے گئی ہے دوستو لاکھی بیٹھ لی اور وہ استیاری گجر بھی بیٹھ لی ہے استیاری گجر تو نہیں بیٹھا گجرات والی کی ذرہ ہے علی وہ سی کئی ڈر تھا یہ گجرات والی نہ لے گیا ہو کھپیڈ علی بھی تھی یہ ٹیڈن بھی آگی ہے یہ ٹیڈن تو نہیں یہ نیا کبوتر اوڑ رہا ہے اوپر یہ پہلی دفعہ اوڑا ہے یہ والا کبوتر ٹیڈن نہیں ہے یار ٹیڈن ہے ہاں ٹیڈن ہے ما شاء اللہ ٹیڈن بھی آگیا دوستو یہ رہی یہ پٹھا یہ آگیا یہ پٹھا دوستو جو میں کہہ رہا تھا لمبا لمبا پھیر رہا تھا کیا وہ ہے گجرات والی گئی یار علی یوں نہ آنا کر دوستو علی کہہ رہا ہے کہ وہ گجرات والی نہر کو گجرات والی مادی کو لے گیا لگٹ یار یہ کام نہیں کھپے ڈلی وی تھی گیاتی تو ہم نے خود ہی کی ہے اللہ کرے آج یہ پٹھا بارلہ جو لمبا لمبا نہیں پھیر رہا تھا تین چار کبوتر آگیا اور یہ پٹھا بھی بھی لمبا لمبا ہی پھیر رہا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ ایک مادی ہے شیل کوٹن یہ شیل کوٹن بھی آگیا پٹھا آگیا یہ آگیا ایک منٹو سکنٹو میں ہویا واپس استاد آئے 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 میرے اوپر آئیٹھنے لگا تھا آئے آئے مو کھل گئی ہیں استاد کبوتروں کے آئے یہ سیل کوٹن بھی بیٹھ گیا یہ دیکھیں یہ سیل کوٹن بیٹھ گیا کیا بات ہے ماشاءاللہ اور تین کبوتر نہ مجھے بھی نہ نظر آرہے ہیں ایک نزدیک اور دو تھوڑے اوپر ہیں ان کا بھی میں کوئی شکر مہوں گا یار بجرات والی یار اللہ کریں دعا کریں دوستوں علی کو وہم نہیں لگاؤ کبوتر کو اس نے پگڑا تھا ہندرڈین ٹین پرسنٹ دعا کریں اپنا نہ ہو یہ تینوں کبوتر علی یہ تینوں واپس ہو رہے ہیں اب دوبارہ سے دو نمبر نہ رہا ہے گولڈن ہے اور یہ اشتیاری گجر ہے انہوں نے بھی آکے نہیں بیٹھنا اور اس کے اوپر بھی چار کبوتر دوستو نظر آ رہے ہیں یہ دوستو اشتیاری گجر آ گیا ماشاءاللہ یہ اوپر بیٹھا اور دوستو گجرات والی نا مجھے ہلکی سی نظر آئی ہے دعا کریں وہ گجرات والی ہو اور یہ تینوں بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ نزدیک آ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ گولڈن یہ اب چار کبوتر ہو رہے ہیں چار کبوتر بالکل قریب آئے ہیں اور پانچ ماں بھی ٹپو ٹپ بگا وہاں رہے ہیں اب ہم دوستو سائیڈ پر بیٹھے ہیں چھو میں نا تو زہری ہے دوستو نہیں تو ورنہ کام خراب ہو جائے گا نظر ہی نہیں آئیں گے ہم خود بھی یہ ایسی دوپ ہے یہ آگی رمپری ماشاءاللہ یہ عائشہ زادی آئے 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 ماشاءاللہ دوستو ایسی خوبصورت مادی ہے نا یہ آگی ہے نا گجرات والی یہ چیک کریں میں کہہ رہا ہوں نا مجھے نظر رہی تھی اور یہ آگی گولڈن گولڈن علی ترہ پتھا بھی آگیا پتھا بھی آگیا علی دفعی اڑا ہے ایک نمبر نار اڑ گیا ہے وہ علی کہہ رہا ہے وہ گجرات والی نہیں تھی تو وہ پہلے نمبر والا نار تھا کیونکہ یہ آگی ہے رامپوری اوپر سے بھی اتر آئی یہ شہزادی اب اتر یہ تین جو ہے نا پھر جڑ گئے کیا بات ہے علی پھر وہ ایک نمبر نار لے گیا ایک نمبر نار گیا اور وہ بھی نار نہیں جانا چاہیے تھا یہ پتھا آگیا یہ علی کا فیوریٹ پتھا ہے تو اس کا نام یہ ملی والا رہ دیتے ہیں لنڈا لنڈا نہیں اس کا کیا تھا لنڈا یہ آگیا پتھا ساتھ دو نمبر نار بڑے مستی میں علی اوڑ رہے ہیں یہ گجرات والی ہے دوستو اب میں چو پر ہوں گا آزانے ہونے دیں گے یہ گجرات والی ہے اور یہ گولڈن ہے یہ گولڈن فیمیل آگی وہ اشتہاری گجر دوبارہ اوڑ گیا تھا یہ دو نمبر نار بھی آ گیا گولڈن کدھر بیٹھی علی ہے یہ پتھا دوستو 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 آزانے چارٹ ہو گی تھی یہ دو کبوتر ابھی بیٹھے ہیں یہ گولڈن یہ والی اور یہ پتھا دونوں سموم بکون ہوئے میں ہیں اور ماشاءاللہ آچھا خاصا اوڑی کے یہ بارل نا دوستو آپ کو انہیں ایک سیڈ نیو سناتا ہوں گجرات والی جو تھی نا وہ تو بچ گیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر آکے بیٹھ گئے پہلے نمبر والا نار تھا نا اب صرف وہ ایک ہی کبوتر رہ گیا اور اس نے بھی آج اتنا اڑنا بھی نہیں تھا تو وہ کنفرم بات ہے وہ جو لگڑ لے کے گیا ہے نا چیل لے کے گیا وہ پہلے نمبر والا ناری لے کے گیا ہے اب اوپر اور کوئی کبوتر نہیں ہے دوستو وہ ہی ایک رہ گیا اور وہ لے گیا لگڑ کبوتر ہو گئے ہیں پورے ماشاءاللہ دوستو ابھی ہم کرنے لگیں کبوتر بند تو دوب اتنی شدید قسم کی گرمی ہے نا دوستو نہ دو کے نا کھانا کھا کے دوبارہ اوپر آئیں گے کبوتروں کو آپ کو شوک کروانا کچھ جو نئے ابھی سار ہوئے ہیں تو باقی ولوگ جو ہیں نا بھی ڈیرڈ دو گھنٹے کے بعد بنائیں گے انہیں پہلے بند کر لیں انہیں بند کر لیں علی اس سائٹ سے اس سائٹ سے اس سائٹ سے اس سائٹ پر میں ہوں نا ابھی دوستو آپ کو نا میں اس تیاری گجر کا شوک کرواتا ہوں ماشاءاللہ لوگ نے لازمی بتانا آپ کو صرف یہ کہ کبوتر کا شوک کرواؤں گا کیونکہ نا ولوگ بہت لنٹھی ہو گیا تو اس کے بعد نا پھر ولوگ انڈ کریں گے آپ کو اس کا شوک کرواتا ہوں آپ لوگ نے لازمی بتانا ہے یہ کبوتر کیسا ہے رائے آپ لوگ نے لازمی دینی ہے اب آپ کو شوک کرواتا ہوں لیں دوستو سب سے پہلے نا اس کا رنگ روب دیکھیں یہ ہے مارش تیاری گجر اب آپ کو اس کا میں شوک کرواتا ہوں سب سے پہلے آئس کلوز اپ آنکھ کا شوک کریں دوستو ماشاءاللہ دوستو یہ ابھی نا بالکل مغرب کی ذانے انہیں والی ہیں شام کے ٹائم آپ کو میں شوک کروار ہوں دوب میں تو کیا ہی بات ہے دوستو ماشاءاللہ یہ آنکھ ہے اور اگر کسی کو نا اس کی بریڈ کا پتا ہو نا یہ کون سے کروس میں ہے تو وہ بھی لازمی بتائے اور یہ آگیا پر یہ ابھی سار ہوا ہے کبوتر یہ دوستو پاہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی لنسی پار علی دوسری سائیڈ کا بھی یہ ماشاءاللہ دوسری سائیڈ کا پار دیکھیں کیا بات ہے ماشاءاللہ ٹیل یہ ماشاءاللہ ٹیل آگی اور اب بنتر پنجے بھی دکھا دے علی ہڈی دوستو آپ پکڑیں گے چوبے گی آپ کو صحیح کر کے نہ جو چوبنے والی اڈی ہے وہ بلکل بند جوڑے ہیں اور یہ آگے پنجے کیسے گھرے پنجے ہیں دوستو ماشاءاللہ اور اب آگیا بنتر اور یہ آگیا بنتر اب بریڈ آپ لوگ نے بتانی ہے کون سی ہے کون سا کروس ہے تو اسے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دوستو آج کی نماری ویڈیو تھی اوہے آباد چالی نیری یہ گیا اپنے خانے میں اور گجرات والی مادی کے ساتھ نر یہی لگاو ہے دوستو یہی جوڑا تھا پورا ابھی دوستو یہ سارا سیٹ اپنا کلوز کر دیتے ہیں سارے کبوتروں کو بند کر دیتے ہیں اور آپ لوگ نے لازمی بتانی آپ کو ویڈیو کیسے لگی اگر اچھی لگیا تو دوستو لائک کر دینا ہے چینل سبسکرائب کر دینا ہے انشاءاللہ آپ کو نیسٹ بلوگ میں ملیں گے جزاگ اللہ